نعمتیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں اور کون سی نعمت سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے پربردگار علم نے نعمتوں کو کیوں پیدا کیا اور اسی ایک سورہ میں تیتیس مرتبہ فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْتُ قَذِبَانُ کا ذکر کیوں آیا ہے آئے جانتے ہیں آج کے اپیسوٹ میں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم تفسیر نورکس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ہم سورہ رحمان کی تفسیر کو سن رہے ہیں تو اب تک ہم نے نو آیتوں کے مکمل تفسیر کو سن لیا ہے آج ہم آیت نمبر دس سے آیت نمبر تیرہ تک کی تفسیر کو جانیں گے ناظرین آیت نمبر دس سے تیرہ تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبئی آلاء ربکما تکذبان اور اسی نے زمین کو انسانوں کے لیے بنایا ہے اس میں میوے ہیں اور وہ کھجورے ہیں جن کے خوشوں پر غلاب چڑھے ہوئے ہیں وہ دانے ہیں جن کے ساتھ بھوسا ہوتا ہے اور خوشبودار پھول بھی ہے اور تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگی ناظرین یہ تو تھی ان آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ اب دیکھنے کے ان کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں انام پیدا کی ہوئی چیزوں کے معنی میں ہے چاہے وہ جنات اور انسان اور روی زمین کے سارے موجودات ہوں باقیہ ہر قسم کے پھلوں کو اور رحان ہر قسم کی مہکنے والی جڑی بوٹی کو کہا جاتا ہے اکمام جمع ہے کم کی جس کے معنی چھلکے کے ہیں جو پھلوں کو ڈھاک لیتا ہے جس طرح کم آستین کے معنی میں ہے جو ہاتھ کو چھپا لیتی ہے ایسے ہی کمہ قبے کے وزن پہ ایسی ٹوپی کو کہا جاتا ہے جو سر کو چھپا لے اور شاید اکمام سے مراد اس آیت میں وہ ریشیں ہوں جو ناریل پہ ہوتے ہیں اور اس کو چاروں طرف چھپائے ہوئے ہوتے ہیں حبہ دانی کو کہتے ہیں اور عصف کے معنی پتے اور ایسے اجزاء جو پودے سے الگ ہو جاتے ہیں اس لیے بھوسے کو بھی عصف کہا جاتا ہے آلہ جمع ہے علاقی جو معیت کے معنی میں ہے کسی سوال کی ایک کے بعد دوبارہ تقرار کرنا تنقید کے ساتھ دلیل ہے کہ ہر نعمت اپنے آپ میں جھوٹی یا سچی ہے حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جو بھی سورہ مبارک رحمان کو پڑھتا ہے اور جب بھی فبعی آلائی ربکما تکذبان یہاں پر پہنچے تو اس کو چاہیے کہ کہے لابشیم من آلائی رب اکذب یعنی اے پروردگار میں تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتا تقرار کی یہ بجا یہاں پہ فبعی آلائی ربکما تکذبان کی پہلی تقرار کی مناسبہ سے اس کے سلسلے میں بحث کی جائے گی مضبط تقرار ایک تہذیب اور تمدن بنانے کے لیے مسائل کا تقرار کرنا بہت ضروری عمر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار ارشاد فرمایا ہے انی تارکن فیکم التقلین کتاب اللہ وعیت ردی تاکہ قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رابطے کو لوگوں میں مضبوط بنائیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کئی مہینے تک رسول خدا صبح کے وقت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی دروازے پہ راتے اور فرماتے السلام تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ میرے اہل بیت وہیں ہیں جو علی و فاطمہ کے گھر میں رہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ ازان کو چار مرتبہ تقرار کرنے کی بجا یہ ہے کہ لوگ غفلت سے نکل آئیں اور جب متوجہ ہو جائیں تو باقی سارے جملے دو بار ہو جاتے ہیں کبھی کبھی امام علیہ السلام لوگوں میں حساسیت پیدا کرنے کے لیے کچھ لفظوں کی تقرار کرتے تھے جیسے اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے اللہ اللہ فی العیتام اللہ اللہ فی جعرانکم اللہ اللہ فی السلام اللہ اللہ فی القرآن نحج البلاغہ نامہ نمبر ستائیس تو ہم نے دیکھا کہ ان سب میں لفظ اللہ کی تقرار ہوئی ہے ہر روز نماز کی تقرار اس وجہ سے ہے کہ ہر روز ایک قدم خدا سے نزدیک ہو جائیں جو سیڑھیوں سے اوپر جاتا ہے ظاہر میں اس کا پاؤں تقراری کام کرتا ہے لیکن حقیقت میں اس کا ہر قدم آگے اوپر کی طرف جاتا ہے اسی طرح جو کنہ کھودنے کی خاطر پھابڑے جلاتا ہے ظاہر میں تقراری کام کرتا ہے لیکن حقیقت میں ہر حرکت سے کنہ کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے اسی طرح انسان ہر نماز سے اور آیت کی تلاوت سے ایک قدم خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے دنا اتنا خدا سے نزدیک ہوئے کہ دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا ہر ہفتے نماز جمع کے خدبوں میں تقوی کی تاقید اور اس کی تقرار بتاتی ہے کہ تقرار لوگوں کی دینی تربیت کے لیے بہت اہم ہے اصلا انسانی زندگی کی بقا کراز اسی تقراری ساسوں میں پوشیدہ ہے اور انسانی کمالات اسی تقرار سے حاصل ہوتے ہیں فقط ایک بار انفاق کرنے اور بے خوفی سے انسان کے اندر سخاوت اور شجاعت کا ملکہ حاصل نہیں ہوتا ہے جیسے برائیاں اور بدکاریاں تقرار کی وجہ سے انسان کی روح میں گھر بنا لیتی ہیں قرآن میں تقرار کی وجہ تقرار کبھی مختلف نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے ہوتی ہے جیسے کبھی گناہگاروں کو درانے کے لیے ہے جیسے کبھی تہذیب و تمدن کی تعمیر کے لیے ہے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تقرار ہر سورے سے پہلے کبھی حجت تمام کرنے کے لیے ہے جیسے اس آیت کی تقرار کبھی زیادہ محبت اور گھل مل جانے کی خاطر ہے اذکر اللہ ذکرا کتیرا کبھی نئے احکام کو بیان کرنے کے لیے ہے جیسے اس آیت کی تقرار ہے یا ایوہ الذین آمنون کبھی کسی مطلب اور بات کے ہر جملے کی وضاحت کی تقرار کی جاتی ہے جیسے کہ سورہ شورہ میں ہر پیغمبر کی تبلیغ ریپورٹ کے بعد فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكَ اللَّهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ کبھی تقرار مقصد اور طریقے کے ایک ہونے کو بتاتا ہے سورہ شورہ میں کئی بار کئی پیغمبروں کی زبانی بیان ہوا ہے کہ ان کا مقصد اور نعرہ ایک ہی ہے فَتَّقُ اللَّهَ وَأَتِعُونَ یہ تو تھے ان تین آیتوں کے نقاط اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر پیغمات کون کون سے پائے جاتے ہیں نمبر ایک پوری کائنات کا ایک تدبیر کرنے والا ہے اس طرح سے نہیں کہ جیسے کچھ مشرقین ایک زمین و آسمان کے لیے ایک خاص مدبر کو مانتے ہیں نمبر دو زمین ساری موجودات کے لیے من جملہ انسانوں کے لیے استعمال کی جگہ ہے اور کامیابی کی بھی جگہ ہے نمبر تین قرآن پہلے مانوی نعمتوں کو اور پھر مادی نعمتوں کو گنواتا ہے نمبر چار انسان کی غزائیت میں پھلوں کا بہت اہم رول ہے زمین کو پیدا کرنے کے بعد پھلوں کا نام آیا ہے نمبر پانچ پھلوں میں خجور کا مقام تمام پھلوں سے الگ ہے نمبر چھلکا اور پودوں کی چھانے بھی ایک نعمتِ الٰہی ہے نمبر سات پودوں کی بہترین خشبو بھی نعمتِ الٰہی میں سے ہے نمبر آٹھ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا سزا کا سبب ہے نمبر نو جنات بھی انسانوں کی طرح ذمہ دار مکلب اور زمین کی نعمتوں کا لطف اٹھاتے ہیں نمبر دیس اللہ نے نعمتوں کو تمام انسانوں اور جناتوں کی تربیت اور ترقی کے لیے پیدا کیا ہے تو ناظرین پتا چلا کہ اس سورے میں فَبِعَيَّا الٰہِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ انسان کا تذکرہ تیتیس مرتبہ صرف اور صرف اس لیے آیا ہے کہ پروردگار اپنی نعمتوں کو بار بار یاد دلائے اور انسان اس کو یاد کرتا رہے اور شکر کرتا رہے اور نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں یا تو مادی ہوتی ہے یا پھر مانوی ہوتی ہے لیکن جس نعمت کی زیادہ قدردانی ہوتی ہے اسے مانوی نعمت کہتے ہیں کیونکہ قرآنِ کریم نے اس نعمت کو پہلے ذکر کیا ہے ناظرین آج کا ہمارا یہ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے شکریہ خدا حافظ سبیل قرآن قرآنی سماج کی تہجان